بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے مان آج فروری انیس ستر کی بائیس تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت ایک سو انتیس سے ہو رہا ہے تری اوور ون ٹو نائن آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں سابقہ سے مراد ہے آٹھ فروری کا درس کیونکہ گزشتہ اطوار کا درس تو حج اور قربانی کے مسائل سے کے لیے مختص تھا اس سے پہلے جو درس تھا اس میں ذکر آ رہا تھا جنگِ بدر، احد، احضاب کا اور جہاں وہ ذکر ختم ہوتا ہے اس سے اگلی آیت ہے جہاں سے آج درس کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا تعلق ہے ربا سے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تاقل الرواع از آفم مضافتا فتح بھی نظروں سے دیکھنے والوں کے لیے تو اس میں کوئی ربط نظر نہیں آئے گا کہ بات لڑائیوں کے متعلق چلی آ رہی تھی جنگوں کے متعلق اور اس کے فوری بعد ہی معاشی مسئلہ وہ سامنے آ گیا جیسا میں نے عرض کیا ہوا ہے ہمارے ہاں تو اس کتابِ عظیم میں معاذ اللہ ہر قسم کے نقائط بتایا جاتے ہیں نا اپنوں کی طرف سے اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس میں ربط نہیں ہے کوئی بات پہلے کسی مسئلہ سے چلی آتی ہے آگے کوئی اور شروع ہو جاتا ہے ان سے اس سے زیادہ کیا کہا جائے جو غالب کہہ گیا تھا کہ محرم نہیں ہے تو ہی نباہائے راز کا یا ورنہ جو ہجاب ہے پردہ ہے ساز کا ساز کے پرزوں کے اندر چھکے ہوئے نغموں کو نگاہ حقیقت چھناس تو جان سکتی ہے سطح بھی نظروں سے ان میں کوئی ربط نظر نہیں آتا ہے ہمارے دار میں یہ بات سمجھنا کچھ زیادہ آسان ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر جنگ کے بعد سب سے اہم سوال جس سے وہ قوم دوچار ہوتی ہے معاشی مسئلہ ہوتا ہے جنگ کے بعد کرائسس ہوتا ہے اس قوم کے اوپر ماریات کا ایک بہران ہوتا ہے فانینسز کا اس لیے جنگ کے دوران میں تو اس کے سوا کوئی اور خیال ہی نہیں ہوتا قوم کے کہ جس طرح سے ہو سکے وہ جنگ جیتی جائے یا اپنی مدافعت کی جائے اس میں جتنا کچھ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ جو معاشی بہران آیا ہے فانینشل کرائسس آیا ہے قوموں کے اوپر جنہوں نے وہ دن دیکھیں ہیں ان کو معلوم ہوتا کہ کیا ہوتا تھا جنگ کے اندر قومیں اتنی تباہ نہیں ہوئی تھی جو جنگ کے بعد کے فانینشل کرائسس سے تباہ ہوئی تھی اور ابھی سنبھلنے نہیں پائی تھی کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور اس کے بعد جو قوموں میں فانینشل کرائسس شروع ہوئے ہیں یہ اس دور میں قوم کوئی سنبھلی نہیں رہی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی یہ اس دوسری جنگ کا اثر تھا تو معاشی مصدرہ جو ہے اسے جنگ کے فوری بعد لانا آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا اہم رب تھا ان کے درمیان اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جنگ وہ تھے جن میں انہیں کامیابیوں پر کامیابیاں ہوتی چلی جا رہی تھی اس طرح بھی تو توجہ مقدور کرنی تھی کہ محض جنگ کی اندر کامرانی اور کامیابی ہی مقصود و مطلوب نہیں جنگ تو یوں سمجھئے کہ جیسے آنن فانن کسی بیماری کا حملہ ہو جائے اس کا علاج نہت ضروری ہوتا ہے اور اس دوران میں نگاہ کسی دوسری طرف اٹھتی نہیں ہے سوائے اس کے علاج کے لیکن اگر مریض تندرست ہو جاتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کے مقاصد حاصل ہو گئے سمجھنا یہ چاہیے کہ زندگی کے مقاصد کے لیے اب وہ دوبارہ تیار ہوا ہے اس لیے جنگ میں کامیابی مقصود بزاد نہیں ہے وہ تو جو بلان مقاصد انسانیت ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے پھر دوبارہ انسان تیار ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے کہیں جنگ کے بعد فوراً معاشرتی اصلاح کی آیات کلایا ہے اور کہیں وہ معاشی اصلاح کے لیے آیات کلایا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہاں ربا کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ قرآن کی بلند حفیفتوں کو لگاہوں سے اوجل کرنے میں ایک سب سے بڑی چیز جو حائل ہوئی ہے وہ قرآن کی استلاحات اور اس کے الفاظ کے غلط ترجمے ہیں غلط نہیں یعنی وہ تراجم کے جو خاردی حالات سے متاثر ہو کر ہم نے کیے ہیں وہاں سے بات کہیں کہ کہیں چلی جاتی ہے اور قرآن عظیم کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے جو کونسپس اور تصورات اور استلاحات اور ترمز بھی ہیں ان کا قرآن سے مفہوم متین کیا جائے جب وہ مفہوم متین ہو جائے گا تو پھر قرآن سمجھ میں آ جائے گا ورنہ قرآن کے الفاظ کے معانی اگر ہم نے اپنے ہاں سے جو مروج ہیں وہی لیے تو پھر تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا انہی استلاحات میں یا انہی تصورات میں ایک چیز ربا کی بھی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مادے کے اعتبار سے ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھوٹی زیادہ لینا اب میں ارز کروں گا کہ یہ صرف سود نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اہمیت کتنی ہے اس مسئلے کی قرآن کی نزدیک اسے سب سے پہلے بڑے غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے دین ہے وہ خود امن میں رہنا چاہتا ہے یہ امت جو اس دین کی حامل ہے امن میں رہنا چاہتی ہے دنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہے خود خدا کی ایک صفت السلام ہے وہیں سے اسلام ہے وہیں سے مسلم ہے خدا کی ایک صفت المومن ہے اس کے معنی ایمان لانے والا نہیں خدا کے متعلق کہا جائے المومن تو وہ ایمان کس پہ لاتا ہے مومن کے معنی ہے امن دینے والا امن کی زمانت دینے والا اور اسی اعتبار سے یہ جو مومن کہا ہے جماعت مومنین کو یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا میں دنیا کو امن کی زمانت دیتی ہے تو یہ تو دنیا کو امن کی زمانت دینے والے دنیا میں سلامتی قائم کرنے والے لوگ ہیں یہ دین ان کا جو ہے اسلام ہے جس کے معنی سلامتی اور امن کے ہیں لیکن امن کے قیام کے لیے ہی بعض اوقات سرکش قوتوں کی سرکشی کی مدافعہ کرنے کے لیے جنگ کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے پہلی اجازت جو ملی ہے جنگ کرنے کی پینٹی ٹو اور سیٹی نائن بائیس بٹا ہم کالیس تُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ یہ جماعت مومنین کہ جن کے خلاف مخالفین نے جنگ کی ہے جنگ کرنے کو آگئے ہیں انہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی اس جنگ کا جواب جنگ سے دیں جن کے خلاف جنگ کی گئی ہے جنگ کرنے کے لیے دوسری قومیں چڑھ دوڑی ہیں ان کے خلاف انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بھی اب مقابلے کے لیے باہر نکل آئے آپ نے دیکھا کہ جنگ کے لیے اجازت دی جاتی ہے اس وقت جب دوسری قومیں ان کے خلاف جنگ کے لیے اُبھر آئیں سورہ بقرہ میں ہے تو اوور ون نائنٹی دو بتا ایک سو نوے وَقَاتِلُوا فِي صُبِينِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ جو لوگ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے اُبھر آئیں ان کے خلاف تم بھی جنگ کر سکتے ہو اور آگے ہے وَلَا تَعْتَدَوُوا اس سے آگے نہیں تم بڑھ سکتے یعنی ان کے جنگ کو روکنے کے لیے تم جنگ کر سکتے ہو اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے اسی سلسلے میں آگے یہ کہا ہے فَأَنِنْتَهَو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِی اگر وہ لوگ رک جائیں تو پھر تم بھی رک جاؤ آگے نہ بڑھو حتیٰ کہ سورہ انفال میں ایٹ اوور سکسٹی ون آٹھ بٹا ایک سٹھ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنگ کرو وَإِن جَنَهُ لِسَلْمِ فَجْنَهْ لَحَا جس وقت وہ سلح کے لیے جھک جائیں تم فوراں سلح کے لیے جھک جاؤ یعنی جنگ کی اجازت اس وقت ہے جب دوسرے جنگ کے لیے چڑھ داؤڑیں اتنی جنگ کرو جتنے سے ان کی سرکشی کی قوت ٹوٹ جائے اس کے بعد اور آگے قدم نہیں بڑھانا اگر وہ سلح کے لیے درخواست کریں جھک جائیں تم اس سے سلح کر لیں جنگ کے متعلق یہ احکام ہے قرآن کریم کے میں ان کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا بات اور کہہ رہا ہوں میں لیکن قرآن کریم میں ایک جنگ ایسی بھی ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ تم خود الٹی میٹم دو دوسروں کو جنگ کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہوگی یہ کون لوگ ہیں پہل کی جا رہی ہے الٹی میٹم دیا جا رہا ہے ان سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف جنگ کرنے کا الٹی میٹم نہیں دیا جا رہا ہے جنگ مدافعانہ ہو رہی ہے پہل دوسروں کی طرف ہو رہی ہے لیکن ایک جنگ ایسی ہے جس کے متعلق یہ کہا کہ الٹی میٹم دے دو ان کو جنگ کا کون لوگ ہیں یہ پہلے لوگ تو وہ تھے جو کفار تھے مچرکین تھے مخالفین تھے بہر ہر غیر مسلم تھے مخالفت کے اندے ہوئے تھے یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ ہیں یا ایوہ اللہ زینا آمنو ہے تاجم انگیز بار یا نہیں خود مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے ارے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جا رہا ہے کفار کے خلاف اعلان جنگ نہیں اعلان کر کے الٹی میٹم دے کے جنگ نہیں کیا جا رہا تھا مدافع ہو رہی تھی یہاں ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جا رہا ہے الٹی میٹم دیا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے ہاں ہے یہ بات آئی سارے قرآن میں ایک ہی مقام ہے عزیز آن امان یہاں یہ کہا گیا ہے سنیے کہ کہاں گیا جا اے جماعتِ مومنین اگر تم مومن رہنا چاہتے ہو تو ربا میں سے جو کچھ باقی ہے تو سب چھوڑ دو آئندہ کے لئے تو ربا کا خاتمہ ہی کر دیا گیا ہے جو کچھ کسی کے ذمہ باقی ہے ربا میں سے وہ سب چھوڑ دو ان کنتم مومنین بڑا غوط طلب سوال ہے عزیز آن امان یعنی مومن رہنے اور نہ رہنے کا خوال یہ ہوگی پہلی بات تو یہ دیکھیں آپ اور اس کے بعد ہے فَإِن لَمْ تَفَعْلُوْا اگر تم نے ایسا نہ کیا فَازَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ بَرَسُولَهِ تو پھر تیار ہو جائے جنگ کے لئے خدا اور رسول کی طرف سے علانِ جنگ ہے تمہارے خلاف بڑی غور طلب چیز ہے عزیز آن امان خود مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا حرم اور ربا اس لیے کہ ربا کو ہم نے حرام قرار دیا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی حرام قرار دیا تھا قرآن نے پہلی چیز تو یہ کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کھانے پینے کی چیزوں میں سے مثلاً اگر خندیر کھا لیا ہے تو کہہ دیا ہے کہ ہاں اس کے خلاف چاہت داروں توپے اور بندوقے لے کر حلانِ جان کر دو اس کے خلاف یہ نہیں کہا گیا بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اگر استراری حالت پیدا ہو جائے جان بچانے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی تمہارے لئے جائز ہے لیکن یہاں ایک چیز حرام ایسی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ آئندہ کے لئے تو حرام ہے جو کچھ پیچھے کرتے چلے آ رہے تھے اگر اس میں سے بھی جو باقی رہ گئے ہیں کسی کے ذمہ اسے اگر تم نہیں چھوڑتے تو پھر اعلانِ جنگ ہے تمہارے خلاف یہ ہے ربا عزیزانِ من اس سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی اتنا بڑا سنگین جرم ہے جس کی مثال ہی قرآن میں دوسری نہیں ہے پھر دو راتوں کے کسی کے خلاف اس طرح اعلانِ جنگ کر کے جنگ کی کہیں اجازت ہی نہیں قرآن میں اور پھر یہ جنگ خود مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے جن کے متعلق کہا یہ گیا ہے کہ من قتل مومنن متعمدن فجزاؤ جہنم جس نے کسی ایک مومن کو بھی اعادتاً قتل کر دیا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہاں یا ایو اللذین آمنوں کہا گیا ہے کہ تیار رہو پھر جنگ کے لیے من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جنگ ہے تمہارے لیے تیار ہو جاؤ تو گویا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو نظامِ خداوندی کے خلاف اللہ رغم بغاوت ہے اتنا ہی سنگین جنگ ہوگا تو اس قسم کا اعلانِ جنگ ہوگا نا ان کے خلاف بات اگر اتنی ہی ہے عزیز آنے من جو ہم نے سمجھی کہ کسی نے قرضہ دیا اور اس کے اوپر اس میں پان سات روپے اس سے سود کے لے لیے بیاج کے لے لیے جسے ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کیا یہ چیز اتنا سنگین جنگ ہے کہا جاتا ہے کہ ہاں صاحب اسے چاہیے تھا وہ مدد کے لیے آیا تھا غریب تھا محتاج تھا اسے چاہیے تھا اس کی مدد کرتا مدد کرنے کے ساتھ اس سے اس نے ساتھ کچھ پیسے لے لیے میں کہتا ہوں بنیادی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چاہیے تھا اس کی مدد کرتا یہ شخص اگر اسے انکار کر دے کہ میں نہیں تمہیں قرض دیتا قرآن نے اسے کہیں جرم نہیں کہا یعنی یہ انکار کر دینا جو ہے یہ ٹھیک ہے ایک اخلاقی مضمون چیز ہے چاہیے تھا کہ ذرا وسط ہو کہ تم میں یہ کر دیتے اس کی مدد یہ ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر ضروری چیز تھی لیکن میں کیا یہ رہا ہوں کہ اگر یہ شخص انکار کر دیتا ہے مدد نہیں کرتا قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے خلاف رہانے جائیں کر دو حالانکہ اس نے سرے سے مدد سے انکار کر دیا ہے لیکن یہ شخص جو ہمارے اس مفہوم کے اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہے اتنا ہی ہے نا کہ اس سے دوچار پیسے زائد لے لیتا ہے کیا یہ چیز ایسی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہو رہا ہے جنگ کا اعلان خدا اور رسول کی طرف سے یہ کیا چیز ہے سوچئے عزیز علمان کہ قرآن کی روح سے یہ معاشی مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے قرآن کریم نے ایک نظام دیا ہے اور اس میں معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے جو اسلامی نظام ہے زندگی کا اس میں معاشی نظام کا بہت بڑا حصہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ قرآن نے یہ اپنے نظام کے متعلق بنیادی طور پر تو یہ کہا مومن کافر میں حد تمیز یہ ہے کہ جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کافر ہیں پانچ بٹا چوالیس پہلے چیز تو یہ ہے اسلامی نظام میں جسے کہتے ہیں حق حکومت صرف خدا کو ہے انِ الْحُطْمُ إِلَّا لِلَّهِ خدا کے سراغ کسی کو حق حکومت نہیں اور اس نے کہا کہ یہ کوئی نظری اور اعتقادی چیز نہیں ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ ہاں صاحب خدا کی حکومت قائم ہے اس کا کوئی تصوری تمہارے ذین میں عملا یہ ہے کہ مَا لَمْ يَعْقُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ خدا کی حکومت کے معنی یہ خدا کی کتاب کی حکومت یہاں ہوگی جو بھی اس کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا اولائے کا ہم القافرون یہ کافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو تو اس نے دارہ اسلام سے یہ خارج کر دیا اسلامی نظام کی بنیاد یہ ہے اگلی چیز جو اس نے کہی ہے وہ یہ کہ مسلمان رہتے ہوئے اگر یہ نظام قائم کر لیا ہے تم نے یعنی یہ ایک معاشی نظام کا نام ہے جو اس نظام کی ضد ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نام سے ایک حکومت بھی تم قائم کرتے ہو مملکت بھی تمہاری ہے اور کچھ اخلاقی باتیں بھی تم اپنے اندر رکھتے ہو یہ نماز روزہ بھی قائم رکھتے ہو لیکن اگر تمہارا معاشی نظام اس نظام کی ضد ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے تو پھر ان کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا عزیزہ نے من غور کیجئے میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑی غور طلب چیز ہے کہ یہ معاشی مسئلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے قرآن کی روح سے وہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آتی تھی کہ جو قرآن کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ مومن نہیں ہیں وہ قابل ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جو معاشی نظام وہ قائم نہیں کرتا نہ اس کے علی رغم دوسرا معاشی نظام قائم کرتا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی مملکت کے خلاف کسی نے بغاوت کر دی یہ بغاوت ہے مملکت اسلامیہ کے خلاف نظام خداوندی کے خلاف بغاوت ہے اس نظام کے خلاف نظام قائم کرنا کہ جو قرآن نے قائم کیا یا بتایا ہے قائم کرنا اب دیکھئے کہ پھر یہاں سے پتہ چلے گا کہ وہ نظام کیا ہے جو قرآن قائم کرنا چاہتا ہے یہ رباہ ہے جس کو آپ بڑوتی کہتے ہیں یہ ہوتی کیا چیز انسانوں کی ابترائی زندگی جو تھی تمدل کی اس میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا اسے بائٹر سسٹم کہا جاتا ہے ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے بدری جانی نہایت ضروری ہیں تمدلی زندگی میں تیلی تیل نکالتا ہے نوچی جوتا بناتا ہے تیلی کو جوتے کی ضرورت ہوتی ہے نوچی کو تیل کی ضرورت ہوتی ہے تو اس نے جوتا دے دیا تیل لے لیا اسے بائٹر سسٹم کہتے تھے چیزوں کا تبادلہ یہ جو عربی زبان میں بیع اور شرع کے الفاظ ہیں اور قرآن نے بھی جو چیز کہیا وا احل اللہ الب Rent یہ بے کے معنی ہم تو اب یہی لیتے ہیں نا بیچنا اور شرع کے معنی خریدنا بے اور شرع خریدو فروخ یہ عربی زبان کی روح سے یہ بات نہیں عربی زبان کی روح سے بے کے معنی بھی ہے خریدنا اور بیچنا اور شرع کے معنی بھی ہے خریدنا اور بیچنا یہ چیز جو ہے یہ صرف بارٹر سسٹم میں ہو سکتی ہے ایک چیز آپ دیتے ہیں دوسری چیز لیتے ہیں یہ آپ بیشتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی وہ دوسری خریدتے ہیں یہ چیز ہے کہ جو یہ عربوں کے ہاں یہ الفاظ اس زمانے کے چلے آ رہے تھے جب دنیا میں بارٹر سسٹم تھا چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا جب تمدن آگے بڑھا تو اس میں کچھ دشواریاں پیش آئیں گہوں کسی جگہ ہے نمک کسی اور جگہ ہے وہ گہوں والا وہاں سے گہوں لاد کے یہاں لائے یہاں سے نمک لے کے جائے اس میں بڑی وقت تھی تو کیا کیا جائے اس دکت کو رفع کرنے کے لیے انسانوں نے سکہ ایجاد کیا کوئن انہوں نے کیا یہ کہ گہوں وہاں کی وہاں بیش دی روپے لے لیے روپے لے کے شہر میں آگئے یہاں روپے دیا اور نمک لے لیا بات تو وہی ہے گہوں بیش کے نمک لیا لیکن درمیان میں ایک اور چیز آگئی جسے آپ سکہ یا کائن کہتے ہیں یہ انٹروڈیوز تو ہوا تھا ایجاد تو ہوا تھا اس دشواری کو رفع کرنے کے لیے لیکن آہستہ آہستہ اس سکہ نے اتنی اہمیت حاصل کر لی کہ یہ بجائے خیش ایک مقصود بزار چیز بن گئی پہلے یہ اس مقصد کے حاصل کرنے کا صرف ذریعہ تھا اگر کسی کے پاس اس زمانے میں روپے جمع ہو جاتا تھا وہ جمع شدہ روپے اسے کچھ کام نہیں لیتا تھا وہ تو اس کے لیے تھا کہ روپے سے اس نے جا کے گہوں خرید لیا ضرورت پیش آگئی پوری کر لی یہوں بیچنے والے نے روپے لیا بازار سے کپڑا خرید لیا ضرورت پوری ہو گئی اور اگر روپے رکھا رہے تو وہ تو کسی کامی نہیں آسکتا لیکن یہی روپے اگر کسی کو اس طرح سے دیا جائے کہ اس سے کوئی چیز نہ اس کے بدلے میں خرید دی جائے روپے کا روپے اور کچھ عرصے کے بعد یہ روپے واپس آ جائے اور آپ کریں کچھ نہ اور یہ ساتھ کچھ اور روپے لے آئے یہ اس سکے کا بے حد غلط استعمال ہو گیا یہ اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں تھا وہاں یہ صورت تھی کہ گہوں بونے والے کو بہنت کرنی پڑتی تھی کپڑا بیچنے والے کو محنت کرنی پڑتی تھی وہ اپنی محنت کا محاصل کچھ لیتے تھے یہاں یہ صورت ہو گئی کہ کسی طرح سے فاضلہ روپے رکھ لیا اور آپ محنت کچھ نہیں کی آپ محنت دوسرے کر رہے ہیں آپ صرف یہ روپے جو ہے اپنے گھر میں رکھنے کی بجائے اس کے گھر میں جا کے رکھ دیتے ہیں یہاں آپ کے گھر میں یہ پڑا رہتا ہے سو برس تک سو روپے پڑا رہے ایک سو ایک نہیں ہوتا اور یہی جو سو روپے آپ کے ہاں پڑا رہنا تھا اگر آپ نے کسی دوسرے کے ہاں رکھ دیا تو وہ سو کا ڈیٹھ سو ہو جاتا ہے یہ جو اس طرح سے سکہ جو ہے یہ خود بخود بڑھتا ہے اسے روا کہا جاتا ہے جس میں محنت کا معافضہ نہیں کچھ ملتا کسی طرح سے آپ ضرورت سے زائد روپے اپنے پاس رکھ دیجئے بس وہ روپے جو ہے جہاں وہ روپے آپ نے جا کے رکھ دی اپنے پاس پڑا رہا ہے پڑا رہا کچھ نہیں دے رہا کسی دوسرے کے ہاں جا کے پڑا رہا ہے سو کا سوا سو آ رہا ہے یہ نظام کے جس میں معافضہ محنت کا نہیں ملتا یہ سکے کچھ دوسرے کی محنت سے لے کے چلے آتے ہیں یہ آپ نے جو اس سے دے لیا ہے پچاس روپے زائد اس نے پچاس کہاں سے لیے اس نے کی محنت اس محنت سے اس شخص کو معافضہ پورا ملنا چاہیے تھا اسے تو مل گیا پورا اب اس معافضے میں سے آدھا حصہ وہ آپ کو آ کے دے رہا ہے یہ آپ اس سے کہہ کا لے رہے ہیں اس میں کونسی منطق ہے یہ روپےہ جو آپ یہاں پڑا رہتا تو ایک سو ایک بھی نہ ہوتے یہ اس کے ہاں پڑا رہا تو دیر سو ہو گیا اس کی محنت میں سے آدھا آپ نے لے لیا اس ایسی چیز کے عوض میں جو آپ کے ہاں رہتی تو بیکار تھی اور آپ نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا محنت کرنا بھی چھوڑ دیا کچھ پیدا کرنا چھوڑ دیا یہ جو روپےہ دے کے دوسرے کی محنت سے کچھ لے رہا ہے یہ معاشرے میں کوئی چیز پروڈکٹیوٹی جسے کہتے ہیں کچھ پیدا نہیں کر رہا گہوں والا محنت کر کے پیدا کر رہا ہے مزدور محنت کر کے کچھ بنا رہا ہے وہ معاشرے میں کسی نہ کسی چیز کا اضافہ کرتے ہیں یہ بیٹھا ہوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا کچھ کام نہیں کرتا کوئی محنت نہیں کرتا کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اور محنت کرنے والوں کی محنت کی کمائی میں سے لیتا چلا جاتا ہے یہ جتنا شرد دنیا کے اندر پھیلا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ ایک شخص کسی نہ کسی طرح سے ضرورت سے زائد روپیہ اپنے پاس لے لا کسی طرح سے لے آئے وہ خواب باپ کا دیا ہوا براست میں کیوں نہ آگیا ہو اور اس کے بعد خود کوئی چیز ایسی پیدا کرنے والی دنیا میں نہ کرے اور جو دوسرے محنت کرتے ہیں ان کی محنت میں سے حصہ لیتا چلا جائے اس چیز کے بدلے میں جو جن سے کعاصد کچھ نہیں پیدا کر سکتی تھی اس نظام نے دنیا میں انسانوں کو دوسرے انسانوں کا شکاری بنا دیا ہوا تھا پورا ایک گروہ درنگوں کا گروہ خون پینے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا تھا یہ تھا عزیزہ نے مان نظام آشی جو چلا آ رہا تھا اور جس نے اس دنیا کو جہنم بنا دیا تھا قیامت ہے کہ انسان نوے انسان کا شکاری دانا ایمی کارد آن حاصل برد امت بر امت دیگر چرد دانا ایمی کارد آن حاصل برد ایک قوم دوسری قوم کی کھیتی کو چر رہی ہے گوتا بچارہ یہ ہے حاصل وہ گھر میں لے جاتا ہے یہ ہے وہ نظام جسے نظام ربا کہتے ہیں یہ بات صرف قرضہ دے کے پانچ روپے لینے کی نہیں ہے یہ ایک مستقل نظام ہے جس میں یہ ہے کہ دانا ایمی کارد آن حاصل برد میند یہ کرتا ہے اس کا محاصل وہ لے جاتا ہے کس چیز کے بدلے میں لے جاتا ہے چند سٹکے بیکار کسی طرح سے ضرورت سے زائد اس نے اپنے پاس رکھ لیے دوسرے کی ضرورت رکھی ہوئی ہے اسے یہ دے دیا اس نے بیکار شہر اور اس کی محاصل لے چلا آ رہا ہے یہ ایک نظام تھا یہ نظام وہ تھا کہ جس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا اور اس نے نظام جو قائم کیا اپنا اس کی بنیاد اس پر سے لکھی کہ یا سالونہ کا ماذا ینفقون قللعف یہ پوچھتے یہ ہیں کہ ہم اپنے پاس کتنا ایک رکھ لیں اور کتنا ایک ہر یہ نہیں چلا آ رہا ہے قرآن نے جو نظام دیا تھا اس نظام میں اس نے ایک بنیاد قائم کر دی اور دیکھئے کہ اس ایک بنیاد سے یہ سارا نظام جو چلا آ رہا تھا اس کی شاخ تراشی نہیں کی جڑ کٹ لے آ کے پوچھتے یہ ہیں کہ یا سالونہ کا ماذا ینفقون قللعف یہ پوچھتے یہ ہیں کہ جتنا کچھ ہم کماتے ہیں اس میں سے کتنا اپنے لیے رکھیں اور کتنا دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے دیں کہا قللعف تمہاری ضروریات سے زائد جتنا ہے سب کا سب اور عزیز عالمان نہ رہے بانس نہ بڑے بانسری جب فاضلہ منی روپیہ ہی آپ کے پاس نہیں رہا سرپلس منی نہیں رہی تو اس کے بعد یہ اگلا سوالی پہ رہے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اپنا سرپلس رمایہ دے کر اس کی محنت کے محاصل کو لے آئیں سرپلس سرمایہ ہی کسی کے پاس نہیں قرآن نے چھوڑا یہ ہے لم اس نظام کی بنیاد اس نظام کی جو قرآن نے قائم کیا ہے سرپلس سرمایہ ہی نہیں اور یہ جو چیز ربا کی ہوئی اس کے لیے پہلے سرپلس ہونا چاہیے نا آپ کے پاس فاضلہ سرمایہ ہونا چاہیے نا جو بوسرو کو دیں فاضلہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ جو فاضلہ آپ کے پاس ہوا ہے یہ کہاں سے آیا کسی کے پاس کم ہوا ہے نا اپنی ضرورت سے ان کے ہاں جو کمی واقعہ ہوئی ہے وہ آپ کے ہاں اضافہ ہوا ہے آکر تو ایسا نظام جس میں کے دوسروں کی ضروریات بھی پوری نہ ہوں ان میں کمی ہو جائے اور وہ جو ان کا کم رہ جائے وہ کسی ایک جگہ آکے ضائد ہو جائے اور پھر جس کے پاس یہ ضائد ہے یہ ان کو دے جن کی کمی سے اس نے اپنے ہاں یہ ضائد رکھا تھا انہی کا اور ان سے کہے کہ تم جو محنت کرتے ہو اس میں سے مجھے دعا دا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظام قرآن نے بنیابی طور پر اس نظام کی جڑھ کارتی اور یہ ہے وہ چیز جس کے لیے یہ کہا کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ سوال عزیزہ نے من پھر دورا دوں کسی کو کچھ روپے کرد دے کے دو چار روپے لینے کا نہیں پورا نظام ہے جس کے خلاف یہ چیز قرآن نے کہی ہے اسے نظام ربا کہا ہے محض روپے دے کے اس روپے سے زائد روپے لے لینا خالی روپے کے اوپر کچھ معافضہ لیتے چلے جانا قرآن کے نزدیک معافضہ محنت کا تھا لیسا لیل انسان ہے اللہ ما ساہا انسان صرف اس کا حق دار ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے محنت کوئی کرے یہ سہرک سرمائے کے اوپر اس کی محنت میں سے کچھ لے لے یہ عزیزہ نے من ربا اور وہ ہے قرآن کا نظام اور آپ دیکھئے کہ اس نے اپنے معاشی نظام کو اہمیت اتنی دی ہے کہ جو لوگ اس نظام کے خلاف دوسرا نظام قائم کرتے ہیں ان کے متعلق یہ کہہ دیا وارن پہلے تو یہ کیا کہ جو کچھ بھی پہلے کرتے آئے ہو اس کے بعد جو باقی ہے وہ چھوڑنا پڑے گا یہاں بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے قرآن کریم نے اور تیزوں کے سبھی منع کیا ہے مثلا یہ چیزیں جو ہیں شراب پیتے تھے یہ چیزیں جو حرام قرار دیں وہ ان کا استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ وہ لوگ یہ نکاح کر لیتے تھے لانڈیوں بغیرہ سے اس سے پہلے قرآن نے جب ان چیزوں کو منع کیا ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ محطہ صدف جو ہے جو پہلے کر چکے ہیں یہ وہ قابل معافی ہے اس پہ معافی نہیں ہے یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت یہ حکم دیا ہے اس سے پہلے بھی جو تم دے چکے ہو کسی کو اس طرح قرضہ اور ان کے ذمہ تمہارا یہ سود چڑ گیا ہے کہا ہے اسے باقی جو رہ گیا ہے اسے چھوڑو حالانکہ قانون کا اطلاق اس دن سے ہوا کرتا ہے جس دن وہ قانون نافذ ہوتا ہے یہ قانون ایسا نافذ گیا ہے کہ کہا جو اس سے پہلے کا بھی باقی کسی کے ذمہ ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا تمہیں اور اگر یہ نہیں کرتے تم تو خبردار ہو جاؤں اعلان جنگ ہے تمہارے خراب اعلان جنگ ہے اس نظام کے خراب جو اسلامی نظام کے علی رغم قائم کیا گیا اب متعدد مقامات پہ قرآن نے اس تصور کو باطل کیا ہے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کچھ زیادہ آتا ہے اس سے دولت بڑھتی ہے عزیز آن امان قرآن کی ان چیزوں پہ جب غور کیا جاتا ہے تو واقعی روح غشد میں آ جاتی ہے چودہ سو سال پیش تر اس کیپیٹلسٹک سسٹم نے نظام سرمایہ داری نے یہ شکل نہیں اختیار کی تھی جو آج کی ہوئی ہے یہ تو ایج آف اکنومکس ہے ہمارے ہاں کا اثر معاشیات اس کو کہتے ہیں وہاں ابھی بڑا سمپل تھا یہ لیکن قرآن نے اس زمانے میں یہ کہا کہ یہ ٹھیک ہے ایک شخص جو روپیہ دوسرے کو دے کے اس میں سے زائد لیتا ہے اس کی دولت میں واقعی اضافہ ہوتا ہے سو روپیہ دیا تھا ڈیڑھ سو لیا اضافہ ہوا ہر شخص کہہ گا اضافہ ہوا قرآن نے اس دور میں یہ کہا کہ افراد کے لیے تو یہ اضافہ ہوتا ہے یاد رکھو قومی دولت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ محنت کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ قوم جو ہوسکا ایک تب کا یہ بڑھتا نہیں ہے جسے تم کہتے ہو کہ اس سے دولت کی افضائش ہوتی ہے قوم میں افضائش نہیں ہوتی اس سے قوم کی دولت مٹھتی چلی جاتی ہے بڑھتی ہے قوم کی دولت ان چیزوں سے کہ جو محنت کرنے کے بعد ان لوگوں کو دے دیا جائے جو محنت کرنے کے اہل نہیں رہے ہوئے ہیں یا جن کے پاس ذرائع نہیں رہے ہیں محنت کرنے کے سوان نہیں رہا ہے آلات نہیں رہے ہیں ان کو دیتے چلے جائیے ساری قوم بجود ان کے کہ جو محنت کرنے سے متعرض ہے کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے بچارے ان کیپیسیکیٹڈ ہو گئے ہیں محنت کرنے ہی سکتے مذہور ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ کے ساری قوم جو ہے وہ محنت کرنے والی قوم ہوگی محنت کے معنی ہے کچھ پیدا کرنا جو قوم یہ کچھ کرے گی اس قوم کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اگر قوم کا بیشتر حصہ ایسا ہو جائے کہ وہ محض روپیہ دوسرے کو دے کے اس کی محنت میں سے آپ خود لیں اور خود کچھ پیدا نہ کریں کہا کہ اس سے یاد رکھو قوم کی دولت جو رہے اس کے اندر کمی واقعہ ہوتی ہے اس سے زیادتی نہیں ہوتی جوربی صدقات ریفرنس دو بٹا دو سو چھت اس سے بھی زیادہ دوسری جگہ اس کو اور واضح طور پر کہا 30 over 38 39 30 بٹا 38 49 49 میں ہے جی فاہ کے دل کردہ حقہ ہو والمسکینہ ابن السبیلہ دیے جانے کی بات ہے جتنے جتنے مہتاج ہیں تمہارے ہاں ضرورت من جتنے بھی ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرو آگے یہ ہے یہ جو روپے تم انویسٹ کر دیتے ہو کہیں وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ خیر مجھے اتنا کیپیٹل مل گیا ہے اس سے میں نے اتنا اپنا کاروبار بڑھا لیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس سے اتنا مجھے اور مل گیا تو کہتے ہیں بظاہر تم خوش ہوتے ہو کہ اس سے تو دولت میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تم اوور آل کسی طرح سے اپنی نگاہ کو دڑاؤ اور اس کو تم دیکھو تو قوم کی دولت میں اضافہ اس سے نہیں ہوتا قوم میں ایک انصر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کچھ پیدا نہیں کرتا محنت نہیں کرتا اتنے حصے تک دولت قوم کی کم ہو جاتی ہے وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَقَاتٍ تُرِیدُونَ عَبَدْهِلَّائِقَ اُلَائِقَهُمُ الْمُزَرْفُونَ دولت اس قوم کی بڑھتی ہے جو سمانِ نشم و نماء کو اس طرح سے عام کرتی چلی جائے کہ ہر فرد محنت کے قابل ہو جائے اس میں سے کیا نظام دے رہا ہے قرآن عزیز آنے میں آج کے ایکنومکس جو ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو نظام ہے جس میں ایک طبقہ محنت کرنے کے اہل ہی نہیں رہتا پھر محض دوسروں کی محنت سی اوپر پلتا ہے پرورش پاتا ہے ایش اڑاتا ہے اس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں قومیں آگے وہی بڑھتی ہیں کہ جس میں ہر فرد فرد کاسب ہو اور یہ چیز ہی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الکاسب ہو حبیب اللہ خدا کا حبیب خدا کا پیارہ وہ ہے جو محنت کر کے کماتا ہے وہ پوری انسانیت کو اس قابل بنانا چاہتا ہے کہ ہر فرد اضافہ کرے اس کائنات کے حسن میں قوم کی دولت میں پیدا کرے کچھ یہ ہے نظام جو قرآن نے دیا عزیز آن امان جس کے خراف تھا جاتا میں نے ارز کیا وہ نظام کہ جس میں محض اس جن سے کاسد یہ سکھے جو ہیں یہ سکھا شیع کیا ہے جاتا میں نے ارز کیا اسی لیے قرآن نے کہا کہ جو لوگ سکھوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں کہ اس سے دوسروں کی محنت جو ہے اس کو خرید لیں ان سے قبشر ہم بے عزی بن علی ان کو کہو کہ ان کا انجام دردناک سزا کی شکل میں قوم کو ملے گا یہ سکھے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے اور ان سے داغا جائے گا ان کو اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے کہ جو تم نے اپنے لیے مخصوص کر کے رکھ لی تھی نوئے انسانی کی منفظ بخشیوں کے لیے عام نہیں کی ہوئی تھی یہ ہے وہ باطل نظام جس کے خلاف قرآن نے یہ نظام اپنا دیا تھا اب اس نے کہا ہے کہ اگر تم مسلمان کہلانے کے باوجود نظام معاشی اپنا یہ رکھتے ہو تو پھر خدا اور رسول کی طرف سے اعلانے جانگے ہیں تمہارے خلاف اب یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی اس زمن میں بھی پہلے تھوڑی سی تنبیدن عرض کر دی یہ تو تھا نظام جو قرآن نے دیا آہستہ 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 جب ہم قرآن کی پٹری سے ہٹے اور دوسری پٹری پہ گاڑی پڑھی تو جس طرح سے باقی چیزوں کے اندر ہم نے تابعیلات کی اور تکثیریں کی اس زمن میں بھی ہم آگئے پھر اسی کے اوپر آہستہ آہستہ ہم یہاں پہنچ گئے کہ اگر ایک کاشت کا وہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ صاحب میری کچھ مدد کیجئے ایک زمین کا ٹکڑا ہے وہ میں لے لوں اس میں میں محنت کروں گا میرے اور میرے بیوی بچوں کا بیٹ پال جائے گا تو اس میں اگر آپ اس کو دیتے ہیں ہزار روپیہ اور کہتے ہیں کہ صاحب جب واپس کرو گے تو گیارہ سو دینا تو کہا یہ سود ہے حرام ہے آپ اس سے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو نہیں حرام کھا سکتا پھر کیا ہو کہا کہ میں تمہیں ہزار روپیہ کا وہ کھیت خرید کے دے دیتا ہوں کھیت میں خریدتا ہوں تمہیں دے دیتا ہوں اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے مجھے تو کھیتی لینا ہے کہا بس اس میں یہ ہے کہ اس کھیت میں جتنا گی ہوں ہوگا آدھر تمہارا آدھا میرا یعنی ہزار کی اوپر سو روپیہ جو تھا حرام مطلق اور پانسو روپیہ کا بھی ہوں جو ہے وہ شیر مادر اور پھر وہ چلتا ہے سلسلہ یعنی وہ تو کھے تیس کا ہے محنت اس پہ کیے چلے جارہا ہے ہر سال یہ سلسلہ عبدالعباد تک کلا جارہا ہے سلسلہ سب یہ کیسے جائز ہے کہا جی یہ ربانی مزارعت ہے اچھا جی آپ کو معلوم ہے مزارعت اب کی ہیں شیر مادر کی طرح حلال تیب ہے یہ تو تھا ذمیدار ایک دکاندار آگئے آپ کے پاس اس نے کہا کہ آپ کے پاس کس فاصلہ پیسے ہیں اگر کچھ ہی تیسے مل جائیں تو میں اپنا کچھ کاروبار بڑھا لوں بچوں کا پیٹ پال لوں اور اس میں سے میں آپ کو پانچ روپے سیکرہ دے ہوں لا حول ولا قوة علیہ باللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حرام کھڑا رہے ہیں آپ سود بلکل حرام ہے بنیان ایتا تھا سود یا ہمارے ہم کہتے ہیں وہ پتھان لیتے ہیں وہ جو آیا کرتے ہیں صاحب ٹھیک ہے جی حرام ہے یہود ہی لیتے تھے سود انہیں کیا سمجھے مجھ کو پیجی معافے کیے گا یہ لو ہزار روپے لوں جاؤ تجارت کرو جتنا نفع ہے اس میں سے آدھا تمہارا اور آدھا میرا یہ سودی کاروبار نہیں مولانا صاحب سے پوچھا کہ صاحب یہ کیا ہے کہنے کے مزواربت ہے دھوکہ دینا چاہتے ہو خدا کو اور خدا کی استماد کو وما یخدون الا انکو ساہن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے اسے کیا دھوکہ دو نام رکھنے سے حقیقت اشیاء بدل جائے گی اسماعن سمیتموہ انکم وعباؤکم قرآن کہتا ہے نام ہیں جو رکھ لیے کچھ تمہارے بڑوں نے رکھ لیے کچھ تم نے رکھ لیے اور سمجھ لیا کہ حقائق اشیاء بدل گئی نام بدل دینے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے کیا یہ ریوان نہیں ہے جس کو آپ نے مزاربت اور مزاربت یہ کچھ کہہ دیا آپ نے کیا ایسا کرنے وعدوں کے اخلاق خدا اور رسول ایسا کرنے وعدوں کے اخلاق خدا اور رسول کا اعلان جنگ نہیں ہے لیکن پرواہ کے ہے اس قوم یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے ہمارے دور میں پھر اور آگے باتیں چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے صاحب کہ یہ اس طرح سے سود جو ہے یہ حرام ہے پھر اس کا ترجمہ وہی سود اس کا ترجمہ پھر وہی بیاج یہ جو ہے وہ دس بس دس جو کرزہ لینے کی بات ہے یہ تو ہے لیکن کمرشل انٹریسٹ جو ہے وہ جائز ہے اب ایک اور اسطلاع وضا ہوئی صاحب یہاں صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ تجارت کی درست سے اگر کوئی تم سے سود لے موسیقی 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 یہ نہ حرام کیا پھر اس میں ایک اور چیز آئی وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا پانچ میں چھٹی جماعت تک وہ سودھ کے سوال آیا کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ ہیں آپ کے ہاں ابھی تک نزاد میں مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اتنا روپے آصل ہو اتنا سودھ ہو سال کے بعد بتاؤ کتنا ہوا یہ تعلیم دی جاتی ہے آپ کو اس میں ایک آتا تھا سودھ سادھا سو روپے آدھیا سال کے بعد پانچ روپے آلال دوسرے سال پھر سو ہی کے اوپر سودھ پھر وہ سودھ الگ ہوتا تھا یہ سودھ سادھا ہوتا تھا ایک ہوتا تھا سودھ مرکب سال کے بعد ایک سو پانچ اگلے سال ایک سو پانچ پہ سودھ لگے گا بہت ہمارے ہاں یہ چلی کہ سودھ مرکب جو ہے وہ تو حرام ہے سادھا سودھ حرام نہیں ہے یعنی اگر صرف خالص خندیر کا گوشت ہو تو وہ تو جائزہ ہٹی والا جو ہے وہ حرام ہے بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے کیا کہ اب تماشے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں ہمارے ہاں جو اسلامی نظام قائم کرنے کے مدہی ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا کہ یہ انڈسٹریز یہ کارخانے جو ہیں ان کو نیشنلائز کرنا قومی ملکیت میں لے لینا یہ عذر ہوئے شریعت یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اب جو زمانے کا تقاضہ بڑھنا شروع ہوا آگے قریب انتقابات ایک جماعت وہ اٹھی جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری انڈسٹری جتنی بھی ہیں ہم نیشنلائز کریں گے قوم کی ملکیت میرانے دیں گے اکیلے اکیلے ان افراد کی ملکیت میں نہیں ہوگی داد یہ بڑی دل کو چپکنے والی تھی اس سے نظر آتا تھا کہ ووٹ جا رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے یہ جو حرام کانے والے تھے انہوں نے بھی اپنے منشور میں یہ داخل کیا کہ قلیبی انڈسٹریز جو ہیں ان کو قوم کی تحویل میں دیا جا سکے گا ساری کی ساری انڈسٹری نہیں ہیں یعنی سیر بھر خندیر کا گوشت تو حرام ہے کاؤ دھر کھا لیا جائے تو مزائکہ نہیں ہے تھوڑی سی وہ تو دیکھو نا بہرحال کر لی جائے آپ سب اکتے ہیں نا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ اللہ یستہذیہم ویمدہم فی تغیانہم کیا مہون دیکھو کہ خدا کے قوانین ان کا کیسے مزاک اٹھاتے ہیں اور جن اندھیروں اور تاریکین کے اندر یہ بہے جا رہے تھے اور زیادہ بہے چلے جا رہے ہیں اس کے اوٹر میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ساتھ سادہ سود جو ہے وہ جائز ہے سود مرتب جو ہے وہ نہ جائز ہے صاحب کیسے آپ نے کہا یہ ہے جی وہ آج جہاں سے آج کا در شروع ہوتا تھا کہا دیکھئے ساتھ کہا دیکھئے ساتھ کہا دیکھئے ساتھ کہا دگنا چگنا یہ سود نہ کھاؤ وہ کہا جا بمانیت تو اس کی ہے نا وہ جو سادہ ہے اس کی تو بمانیت نہیں ہے یعنی پہلے تو میں نے ارز کیا نا کہ مزاربت کی ممانیت نہیں ہے وہ اڑی مزاربت کی امانیت نہیں ہے وہ اڑ گئی کمرشل سود جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد یہ کہ سود مرکب جو ہے صرف وہ حرام ہے قرآن کی آیتوں سے مَعَدَتَّ سَجِوْ عَضَ آیَاتِ اللَّهِ حُزَوَ قُرْآنِ قَعْتَا خدا کی آیات کچھ کے ساتھ تو مذاک نہ کیا کرو عزیز آن امان یہ مذاک نہیں تھا تو اور کیا ہے سنیے یہ کیا بات ہے قرآن کیا گیا وہی جو میں نے ابھی عرص کیا تھا جو دو تین مرتبہ مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ تمہارے ذین میں یہ ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے در حقیقت اس سے کمزوری واقعہ ہوتی ہے کام ہوتی ہے کیا بات ہے قرآن کریم کی عَضْ آقَمْ مُزَعْفَةً عربی جاننے والے جانتے ہوں گے یہ جو ہے زواد این فے کا مادہ عربی قائدے کی روح سے زیفن زواد کے زیر کے ساتھ جو ہے زیفن جس کی جمع ازعافن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دھگنا اور یہی جو زیفن ہے اگر زواد کی زبر کے ساتھ زافن آجائے اس کا مادہ جس سے مضعفتن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کمزورتار ہوتے تکے جانا یہ ضعیفن آپ جانتے ہیں نا زوف کو آپ کو پتا ہے نا کمزوری کو کہتے ہیں قرآن نے کہا یہ ہے کہ لا تاقل الربا ربا کا نظام نہ قائم کر لیں آپ نے کہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ازعافن نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے دولت دھگنی چوگنی ہو رہی ہے لیکن در حقیقت مضعفتن دولت میں کمزوری واقعہ ہوتی چلی جاتی ہے نہیں ہے تو کتاب کیا ہے عزیزہ نے مانے ابھی میں نے وہ تیس بات آٹیس میں کہا تھا نا کہ یہ سمجھے یہ ہے کہ اس سے دولت دڑھتی ہے لیکن در حقیقت دولت دڑھتی ہے ابھی ابھی میں نے کہا تھا نا کہ دولتا ہے جب صدقات یہ چیزیں ہمیں بڑھتی ہیں وہی یہاں کہا گیا ہے تو بظاہر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ دھگنی چوگنی ہو رہی ہے لیکن در حقیقت مضعفتن اس میں تو زوف واقعہ ہوتا ہے کاوم کے اندر کمزوری تعدہ ہوتی ہے کام کے اندر مصیبت آجاتی ہیں ان لوگوں پہ جب نظام اسلامی کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے میند چھوڑ کر محض سرمایے کے زور کے اوپر اپنی زندگی کی تانہ آسانیاں قائم کی تھی ان کو موت نظر آتی ہے اس میں اتنی کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے ان کے اندر ایک وقت کا روٹی کمائے کھانے کے قابل نہیں ہوتے وہ لوگ کہا یہ چیز ہے وَتَّقُ اللَّهُ حَدَاجْزَكُمْ تُفْلِقُونَ خدا کے قوانین کی حفاظت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم کی کھیتیاں بھرپور نتائج پیدا کریں اور فصل دیں تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ نظام نہیں خدا کا دیا ہوا جو نظام ہے اس نظام کو قائم کرو اور سنیے عزیز آنِ من اعلانِ جنگ تو ہم نے دیکھ لیا تھا نا اور آگے ہے وَتَّقُ النَّارَ اللَّةِ عِدَّتْ لِلْقَافِرِينَ جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے ہم وہی آگ ہے کونسی آگ ہے یہ جس کے متعلق قرآنِ کریم نے یہ کہا جمع مالہو وَعَدَّدَ وہ نظام جس کے اندر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں پھر وہ بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں کہا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ناراللہِ المُحِدَتُ اللَّةِ تَتَّلِعُلَ الْعَفِدَعُ ایک آگ بھڑا کٹھے کی معاشرے میں جو دلوں کو لپیٹ لے گی وہ آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی ہے وہ جو میں نے ابھی سورہِ توبہ کی آیت نائن ور تھرٹی فائل کہا تھا کہ یہ کہا کہ یہ سکھیں تپائے جائیں گے اس آگ کے اندر ان سے تمہیں داغا جائے گا سائے جب اس معاشرے کے اندر ایک سٹیچنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں جا کے کوئی چیز جو آپ کھینچتے چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں کھنچ سکتی پھر ٹوٹ جاتی ہے وہ چیز عزیز آن امان جن کی ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں ایک حد تب تو ان کے اندر برداشت ہوتی ہے بینز اینڈ جہاں آ جاتا ہے وہاں پھر یہ چیز ٹوٹتی ہے اس کا نام فساد ہوتا ہے معاشرے میں برپا ہوتا ہے جب فساد برپا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی جو سکھیں والے ہیں ان کے اوپر دواہی آتی ہے دنیا یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس سے قرآن کنا رہا ہے عدت من قافرین کرو اس آگ سے کہ جو کفر کی بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے یعنی صحیح نظام زندگی سے انکار اور سرکشی برتنے والے اس کے علی الرغم دوسرا نظام لانے والے جو ہیں ان کی بھڑکائی ہوئی جو آگ ہوتی ہے اس آگ سے خوف کھاؤ وہ معاشرے میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا کرتے اس سے بچنے کے لیے وَعَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ اطاعت کرو اس اسلامی نظام کی جو خدا نے دیا اور جسے اس کے رسول کے مقدس ہاتھوں نے متشکل کر کے دکھا دیا تاکہ تمہیں سامانِ نشو الماء نہائیت آسانی سے ملتا چلا جائے آپ کو پتا کہ رحم کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں اس سے ہوگا کیا؟ آہا آہا کیا آیت آئی ہے سامنے عزیز آنے کیا نتیجہ بتایا ہے آپ خدا نے اس نظام کو مٹا کے اس کی جگہ وہ نظام قائم کرنا کہ جس میں ہر محنت کرنے والے کی محنت اس کی ضروریات کے لیے تمام انسانوں کی ضروریات کے لیے کھلی رہیں سارے ہوں الہ مغفرت ان میں ربیٹوں سارے ہوں چھوڑو اسے دوڑ کے جاؤ تم پھاک کے جاؤ تم خدا کی حفاظت کی کہ سائت علیہ آج اور پہلے تو یہ جو غلط نظام زندگی کے تواہ کن نتائج سے پہلے تو اس سے بچو مغفرتن لیکن صرف حفاظت اور بط جانا ہی تو کوئی کامیابی نہیں ہے اور سنی عزیز آنے من من ربکم و جنت ارزوہ السماوات والارض آؤ بھاگ کر اس جنت کی طرف کے جو زمین و آسلان کی وسطوں پہ پھیلی ہوئی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آسمانوں کی جنتیں ہو سکتا ہے کہ اسی عرض پہ بیٹھے ہوئے بھی ان میں سے کچھ آسمان جو ہے ان کے انکشافات سے یہ حقیقتیں سامنے آ جائیں زمانہ آئے ہے بے حجابی کا عام دیدارہ یار ہوگا بڑھ رہا ہے انسان کا علم اور آگے جا رہا ہے لیکن بہرحال اگر اس سے مراد مرنے کے بعد کی جنت بھی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے تو وہ تو وہاں ہوگی الارض بھی تو یہاں کہا ہے اس جنت کی طرف بڑھو کہ جو عرض کے اوپر پھیلی ہوئی ہو اس زمین کے اوپر جو جنت ہے جس کے متعلق قرآن یہ کہا ہے کہ یہ عرض تمہارے نشون ما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی یہ کب ہوگا کہا جس دن پوری انسانیت ربوبیت عالمینیں کے لئے اٹھ کڑی ہوگی کہا ہے آؤ دوڑ کر سارے ہو قدم قدم آنے کے لئے نہیں کہا انقلاب بڑی تیزی سے لیا جاتا ہے یہاں سارے ہو کہا ہے قرآن نے اس نظام کو مٹا کر نہاں تیزی سے آؤ اس نظام کی طرف کہ غلط نظام کے تباہ کن نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچائے گا اور ایک جنت یہاں قائم کر دے گا پہلی ہوئی ہوگی اس عرض کے اوپر وہاں کہا تھا جہنم اعدت لکافرین یہاں کہا یہ جنت اعدت للمتقی جو متقیوں نے یہ تیار کی گئی ہے صاحب کون ہے یہ متقی آپ کے ذہنوں میں تو جب آج کل ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کس قسم کا نقشہ آتا ہے ذہن میں ہمارے یعنی اگلا لفظ جو ہے پرہیزگار میں اسی سے پتہ چل جاتا ہے یہ یہ تصور جو ہے نا ہر تیس سے پرہیز کرتے چلے جانا باشتے چلے جانا ساری دنیا سے پرہیز کرتے چلے جانا یہ تصور تھا نا آپ کی ہر احبانیت کا دیا ہوا ہر تیس سے اجتناب کرنا دنیا کو قابل نفرت سمجھنا ہمارے ہاں یہ تصور آگیا بعد میں دیکھئے قرآن کہتا ہے یہ تقبہ کیا ہے متقین اللہزین یعنی وہ لوگ اب یہاں تو بات صاف ہو جائے گی خود کہ یہ کون لوگ ہیں اللہزین کہ ان کی کیفیت یہ ہے کشاب کی اندر تو بہارحال ٹھیک ہے دوسروں کے لئے زائد آپ ضرورت دیتے چلے جانا یہ تو ہوا والزرہ کیفیت یہ ہے کہ خود تنگی میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں یہ جو قرآن نے کہا وَلَاوْ قَانَا بِهِمْ خَسَاسِ پوتری جلس سورہ حشر میں یا ففٹی نائن کہ خود اگر دیکھے کہ دوسرے کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے زیادہ شدید ہے اس کی ضرورت يَوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَاوْ قَانَا بِهِمْ خَسَاسَ تو اپنی ضرورت کے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے دیتے ہیں خود تنگی میں گزارہ کر لیتے ہیں یہاں وہی کہا فِسَرْرَائِ وَدْدَرْرَائِ کشاب کی حالت ہو تنگی کی حالت ہو وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ضرورت کی اس کی ضائد ہے عزیز آن امان متقی کی یہ دیفینشن دی ہے قرآن میں اللہ زینا يُنفِقُونَ فِسَرْرَائِ وَدْدَرْرَائِ اور بھی اب خصوصیات آگے چلی آ رہی اس معاشرہ کے افراد کی خصوصیات وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَةِ کیا بات ہے یہاں تو ضرورت سے زائد جو دولت ہے اسے دوسروں کے لیے کھلا رکھنا اس کے متعلق کہا انقاق جیسے کہا جا رہا ہے لیکن زائدہ ضرورت صرف دولتی نہیں ہوتی قرآن ہے عزیز آن امان یہ اس میٹیریل چیز سے دولت کو ایک مادشاہ ہے نا اس سے فوراں وہ آیا انسان کے اخلاقیات کی طرف وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ ہمارے ہاں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے غصے کو گبانے والے بڑا غلط ہے تصور یہ غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر زائد قوت زائد حرارت اعتدال کی اوپر تو حرارت نہائی ضروری ہے انسان کی زندگی کو کام کرنے کے لیے کسی وقت اشتعال میں آ کر تو اس سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے غصے کی آگ تو ہمارے ہاں بھی محافرہ ہے نا آتش انتقام جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک آگ کی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر اعتدال سے بڑھ کے ایک تیز اوپر اوپر تھی ہے یہ بھی اب زائد حرارت ہو گئی اس کا درجمہ جو دیا گیا ہے نا اس کو پرتبانے والے ہیں جنہیں نفسیات کا کچھ علم ہے سائیکولوجی کا انہیں معلوم ہے کہ انسانی جذبات انہیں اگر دبایا جائے تو اس سے نفسیاتی عوارض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں امراض پیدا ہوتے ہیں انہیبیشنز جسے کہتے ہیں کمپلیکسز جسے کہتے ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ اپنے نکلنے کے لیے غلط راستے تلاش کرتے ہیں یاد رکھیے انسانی جذبات مر نہیں سکتے یہ جو آپ کے ہاں تصوف کا ایک تصور آیا ہوا نا رہبانیت کا خانقاہیت کا نفس کو مار رہے ہیں نفس کے معنی ہوتا ہے جذبات یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو مار دیں فنائے نفس ان کو فنائے کر رہے ہیں ان کو جتنا آپ دباتے چکے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر نفسیاتی عوارض قیدا ہو جاتے ہیں بدنہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں بڑی عجیب چیزوں کہہ گیا پریرو تاب مستوری ندارند اس نے تو پریرو ہی کہا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر نبود حسن کا جذبہ ہوتا ہے ان کو اگر تم اگر کہیں بند کر کے رکھو تو یہ نہیں ہو سکتا چودار بندی دروازہ بند ہو تو وہ روشن دہن کے مو نکالنے کے معنی ہوتے ہیں غیر فطری طریقے اختیار کیے جاتی ہیں یہ تو رکھ سکتا ہی نہیں ہے پانی کے چشمے کو اگر صحیح بہاؤ کا جو مو رخ اس کا بند کر دیجئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی گرزوں سے پھر مو نکالے گا خان جو قلوب کی امراض کا علاج بتانے کے لیے آیا تھا وہ کیا ایسا طریقہ بتائے گا اس قسم کے بڑے ہوئے جذبے کا بڑے ہوئے غصے کا بڑی ہوئے عرارت کا کہ اس کو دبا جو تاکہ یہ اور راہیں تلاش کر کے نکالے بڑی عجیب کیز ہے عزیز آنے مان پہلے بھی غالباً آ چکا ہے پھر درادو کے لفظ تو پہلی دفعہ یہاں ہی آیا ہے اس کے معنی غصے کو دبانے والا نہیں یہ رپریشن نہیں ہے سپریشن نہیں ہے آج کی نفسیات میں ایک ان کے ہاں علاج کا طریقہ ہے جسے سبلنگیشن کہتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی قوت جو اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے کسی وقت اس قوت کا رخ دوسری طرح نوڑ دیتے ہیں اس کے استعمال کے لیے ایک تعمیری سا گوشہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں قوت جو ہے وہ نکلے اور تعمیری نتائج پیدا کرے بڑی ہی قوت جو ہے وہ نکل بھی جائے اور نتائج تعمیری پیدا کرے مثلا اگر کسی شخص کے اندر یہ غصہ زیادہ ہوتا ہے کچھ شدت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اسے آرمی میں بھیج دیتے ہیں یہ جو ہی غصہ جو ہے جب ان کے نتائج پیدا کرتا ہے یہ جو آپ کے ہاں روز چاکپور بھوسے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ زائد عد ضرورت حرارت جو پیدا ہو گئی ہوئی ہے اس کے نکلنے کے لیے صحیح راہیں نہیں رہی معاشرے کے اندر وہ جو دوسرے کے اوپر غلبہ پانا ہوتا ہے وہ میت جیتنے میں غلبہ پاتا ہے اور یہی غلبہ پانے والی قوم اعترال کے اوپر ہوتی ہے اس کے بعد ان کی قفیت یہاں جو میدان میں غلبے پاتے ہیں انہی کو قرآن پھر میدان جنگ میں بھیج دیتا ہے وہ پھر دشمن کیوں کو غلبہ پاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سبلیمیشن یعنی وہ جو زائدہ ضرورت قوت ہے اس ضرورت کو بلند مقصد کے لیے اس کا رخ موڑ دینا کسی بلند مقصد کے لیے عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا پانی کی تو ان کے ہاں بڑی کمی ہوتی تھی کہیں کہیں ان کے ہاں پانی نیچے ہوتا تھا تو وہ کھوٹتے تھے کنوں تو اس میں سے پانی نکلا چاہتا تھا لیکن کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ گرمی کا مثل موسم آ گیا ہے وہ پانی کی سطح بڑی نیچے چلی جاتی ہے تو دشواری آ جاتی تھی تو وہ پاس پاس پانچ ساتھ کنیں کھوٹ لیتے تھے اب اس میں صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کنوں کے اندر پانی زیادہ ہے دوسرے کنوں کے اندر پانی کم ہے تو وہ نیچے سے سرنگ لگا کے ان پانچ چار کنوں کے پانیوں کو ملا دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ سب تیرینین جسے کہتے ہیں نا چینلز اندر اندر سرنگیں لگا کے تو ملا دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی وقت ایک کنوں کی پانی کی سطح نیچے گئی ہے دوسرے میں پانی زیادہ ہے تو پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے وہ زائد جو پانی ہوتا تھا سطح کی اوپر والا وہ اس چینل کے ذریعے سے اس کنوں میں آ جاتا تھا اور یوں زائد اج ضرورت یا سطح سے بالاتر کا پانی جو ہے اس طرف آ جاتا تھا روح موڑ کر جہاں پانی کم ہے یہ جو طریقہ تھا ان کے ہاں زائدہ ضرورت پانی کو منتقل کرنے کا وہاں جہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے اور سطح کم ہے اسے قضامت کہتے تھے قرآن نے کہا والقازمین الغیز جن کے اندر کوئی صلاحیت کوئی قوت کوئی حرارت ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے وہ اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں جہاں وہ چیز کامیر مصرف میں کام میں آ جائے سبلائی میشن کر لیتے ہیں دولت زائدہ ضرورت وہ پوری کی پوری اس نے دے دی منفط بخشیوں کے لیے انسانیت کو یہ بھی قضامت ہے اور انسان کے اندر کے یہ قوتیں جو ہیں اگر یہ بھی کسی وقت کوئی قوت زائد ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر اس قسم کا انتظام ہونا چاہیے کہ یہ جو قوتیں زائد کسی کے اندر ہیں ان کو تعمیری مقصد ان کے لیے استعمال کرنے کے انتظام ہونے چاہیے معاشرے میں آپ دیکھیں گے افراد کے اندر اختلاف ہوتا ہے صلاحیتوں میں کسی میں ایک صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے کسی میں کوئی دوسری صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے یہ جو بڑی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کے لیے معاشرہ کے اندر صحیح نظام ہونا چاہیے اب دونوں قسم کی بڑی ہوئی چیزے قرآن نے بیان کر دی دولت بڑی ہوئی ہے جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سے زائد دوسروں کی طرح منتقل کر دو تمہارے اندر کی کوئی قوت ہے اس قسم کی ہے کہ زائدہ ضرورت ہے ان کے لیے نظام ایسا قائم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو متقی کہتے ہیں حضیب آن امان یہ نظام ہونا چاہیے اس کے اندر وَالْعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ عَافِينَ کا ترجمہ بھی معافتہ دینے والے قاجیت کیا جاتا ہے حفظ کے معنی ابھی ہم نہیں دیکھا وہی لفظہ جہاں سے یہ عفین اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے آگے بڑھ جانا اس سے اور آگے کلے جانا ہمارے ہم تو یہ چیز ہوگی کہ صاحب میں اس کی کیوں مدد کروں کس نے میری مدد کی تھی میں اس کے کیوں کام آؤ کس نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا یہاں عدلے کا بدلہ جو ہے وہ ہوتا ہے اور اگر آپ نے سلوک کیا ہے تو پھر وہی قرآن کی اس آیت کا غلط مفہوم اَلْجَزَاُوا الْحِسَانَ اِلَّا الْحِسَانَ آپ نے احسان کیا آپ اس کے بعد صاحب ساری عمر آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ احسان کا بدلہ آپ کو چکائے اور ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن جائے ہر معاملے کے اندر آپ جاتے ہیں اس کو دباتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نئی صاحب دیکھئے نا میں تو ووٹ اس کو دوں گا کہ جو ذرا زیادہ اہل ہے ہاں وہی ٹھیک ہے آج تو پاڑے خواب بن گئے آگے میں وہ پتا ہے جلنہ لیندہ آیاں سا ترلے لیندے آیاں سا پہلی 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 سا پہیا پھر اوزنہ سی تیری مدد کی تھی کہ آج تو اکھیاں متھے پر رکھ رہی ہیں توتہ چشم حرام خورد احسان ناشناس ووٹ میں انہوں دیں آگا جی جرہ میرے یعنی وہ جو اس وقت مصیبت پڑی تھی اور اس نے کمی مدد کر دی تھی اب ہر بات تمہاری مرضی کے تابعہ کرتا چلا جائے پھر تو احسان شناس ہے اور اگر کہیں یہ ایکیز کہے تو پھر ہزار ہزار زالیاں ہو جاتی ہیں اب وہ بچارہ کیا کرے اس کے لیے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے تو اب وہ انتظار میں ہوگا کہ اللہ کرے تجھ پہ بھی مصیبت پڑے نا جی ہوتے موقع نہیں نہ آسکتا کسی طرح سے یہ بھول میرے سر سے اترے اس علیے کا طریقہ یہی ہے کہ تجھ پہ بھی وہ مصیبت پڑے تو بھی احسان ہم انتہ کرتا آوے کہ میں تیری ہو تو مدد کر رہا کہ کہا الحمدللہ ہر جزار لحسان ہے اللہ لحسان اس قوم پر کیا ہوگے ہمارے ہاں جو نیک سبوک بھی دیے جاتے ہیں ان کی یہ قیثیت ہے کہ یہ دیکھ کے کہ اس نے کیا کہا قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس وہ یہ کچھ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا وہ ان چیزوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں فار اہیڈ دفتا ہے بہت پھر آگے بہت دفتا ہے اس لیے کہ اس نے تو ایک فریضہ انسانیت ہے اپنے اوپر آئت کے ارغوا کہ جس کنگے میں پانی کم ہے میں نے زائف پانی اس کی طرف پھیر دینا ہے سیسی بات ہے مجھے تو انسانیت کی نشو نماغ کا سامان بہم پہنچانا ہے مجھے تو اطاع زکاة کا فریضہ آدائد کرنا ہے مسلمان ہونے کی جہد سے جس کا میں نے اقرار کیا ہوا اپنے خدا سے کہ جس کی نشو نماغ کی ضرورت ہوگی میرے پاس جو اپنی نشو نماغ سے زائد ہوگا وہ دوں گا اگر اس کی ضرورت زائد ہے تو اپنی ضرورت کٹ کے بھی دوں گا تم نے تو یہ کرنا ہے اس لیے کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یہ بات نہیں متقی کا یہ فریضہ نہیں ہے مقاظمین ان الخیض ہے جتنی ضرورت سے قوت اپنی ہے دولت اپنی ہے دوسرے کو دینا دینے کے لیے کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچنا کہ اس نے کیا کیا تھا وَالْآفِينَ عَنِ النَّوَ لوگوں سے ان جاتا بستاؤ نہیں کرتا آگے بڑھ جاتا ہے دیکھو کسی سے آگے بڑھ جانے کا کیا خوبصورت تصور ہے دولت زائدہ ضرورت جو ہے وہ دے دی جب آپ جانی چاہیے لیول قائم کر دی اپنی صلاحیتیں جتنی ضائد ہیں وہ منفط عامہ کے لیے عام کر دی لیول پورا کر دیا یہ نہیں کیا ہے کہ کس نے کیا صلوق میرے ساتھ کیا تھا اس میں تو یہ کچھ کرنا ہے یہ کرتے چلے جائیے کس سے کیا ہوا سب سے پہلے تو یہ کہ تمہارا اپنا عوازم قائم ہو گیا یہ جو ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی دولت ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی اپنے اندر تیزی کی اشتہال انگیز قوتے توازم لگڑ جاتا ہے اس سے تمہاری ذات کا توازم قائم ہوا اور جہاں جہاں کمی تھی معاشرے میں وہاں جب یہ پہنچی تو معاشرے کا توازم قائم ہو گیا قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ خدا انہیں پسند کرتا ہے جو توازم برقرار رکھتے ہیں ایسان کے معنی ہوتا ہے عزیز علمان حسن قیدہ کر دینا اور حسن نام ہی صحیح توازم کا ہے صحیح پرپورشن کا نام ہے یہ لوگ حسین کہتے ہی اس کو تھے جس کے صحیح حد و خال میں توازم صحیح ہوتا تھا توازم کا نام ہی حسن ہوتا ہے جو لوگ اس طرح سے توازن برقرار رکھتے ہیں اپنی ذات کا معاشرے کا وہی ہیں جو حسن کائنات میں اضافہ کر کے چلے جاتے ہیں کہا کہ وہ مال و دولت کی دنیا ہو یا صلاحیتوں کی دنیا ہو سارا راز اس کے اندر ہے کہ ایک صحیح توازن ہو قائم اور یہ توازن جو ہے اپنی پرفیکشن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے خدا کی ذات کے اندر اسی لئے خدا کی صفات کو الاسماع الحسنہ کہا گیا ہے وہ صفات جو اپنے توازن کے اعتبار سے بھی نہایت پرفیکشن کو پہنچی گئی ہے نومن کے صحیح عمل کو بھی حسن عمل کہا گیا ہے کسے حسنات سے تعبیر کیا گیا ہے لفظی حسن ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے اور اسی لئے واللہ ہو جو حب الموسرین اور یہی معنی ہے حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان کہ تم نے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر کے حسن پیدا کیا حسن پیدا ہو گیا یہی تو اس کا معافضہ ہے جو تمہیں مل گیا اس کا معافضہ اور کیا کہتے ہیں حسن قیدا ہو گیا تمہاری ذات میں بھی ہو گیا وہاں بھی یہ چیز ہو گئی واللہ ہو یحب الموسنین دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں کہتا چلا جاتا ہے قرآن سورہ علی عمران کی آیت 133 پر ہم آگئے عزیز آن امان یہی کچھ صفات ان متقین کی آگے چلی آتی ہیں اس کے ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبض مننا اننا کا انت سنیو غلیم موسیقی موسیقی